ٹائم ٹریکنگ کو سمجھ لیتے ہیں یہ ٹائم ٹریکنگ کیا ہوتی ہے اس کو پرانی بھاشا میں الگ الگ ناموں سے جانے جاتے تھے زیادہ تر آدمی جیو ٹائم ٹریکنگ میں فش جاتے ہیں اور پھر نکل نہیں پاتے اور پھر ایسے ہی کنٹینیوٹی میں چلتا رہتا ہے جو جیون میں گھٹنائے ہوتی ہیں وہ ٹائم ٹریکنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں سب ہی کے جیون میں ہوتی ہیں لیکن کچھ اس کو جانتے ہیں کچھ اس کو نہیں جانتے ہیں تو اس ٹائم ٹریکنگ کو ہی سمجھ لیتے ہیں کہ ٹائم ٹریکنگ میں جیو کیسے فستا ہے نمستہ مپونی آدو رامپورا ججر حریانہ انسی آر دیلی سے جو ٹائم ٹریکنگ ہوتی ہے اس کو پرانے زمانے کی بھاشاوں میں الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں لیکن وہ بھاشایں آج یوج نہیں ہوتی ہیں اس لئے آج کی بھاشا میں جاننے گے ان کو اور پچھلی بھاشا میں ان کو کیا کہتے تھے ان کو بھی بتایا جائے گا جیسے ندی ہوتی ہے ندی کے پروہ میں اگر کوئی فس جاتا ہے جب ندی میں باہر آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کافی لوگ یا جانور پسو پکشی فس جاتے ہیں اس کی دھارہ میں اور ڈوبنے لگتے ہیں جو کنارے پہ ہے اس کو تو تھوڑا بچانا آسان ہوتا ہے اور جو بیچ میں چلا جاتا ہے تو اس کو بچانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور جو بھوری میں آ جاتا ہے چکروات میں آ جاتا ہے پانی کے تو اس کو بچانا لگ بگنا ممکن ہو جاتا ہے ایسے ہی اس برمانڈ میں اورجہ بہتی ہے اس بہتی ہوئی اورجہ میں جیو فس جاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ گہرائی سے فس جاتے ہیں جیسے گہرائی میں اگر وہ چلے جاتے ہیں اور اورجہ کے بہاو کے بھور میں فس جاتے ہیں تو چکروات کہہ لو اس کو بھور کہہ لو تو اس کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو گروہ تو خیر بچا سکتا ہے لیکن اس کو بھی کافی سمشیہ ہوتی ہے پون گروہ کو بھی کافی سمشیہ ہوتی ہے اس کو بچانے میں جو زیادہ اندر گہرائی تک اورجہ کے پروہاو میں نہیں گھسا ہے تو اس کو تو تھوڑا آسانی سے بچایا جا سکتا ہے عام آدمی تو اس کو بھی نہیں بچا سکتے وہ خود ہی نہیں بچ پاتا ہے تو بات یہاں پہ یہ چل رہی ہے آپ آرام سے سمجھیں کہ یہاں پہ جیسے اس برمانڈ میں جیسے پانی کی ندی کا بہاو ہوتا ہے جب بارس کا موسم ہوتا ہے پہاڑوں میں سے ندی میں بھاڑا جاتی ہے تو پہاڑوں میں سے ندی کتنے ویک سے گتی سے آتی ہے سپیٹ سے اور اس کے رستے میں جو کچھ آتا اس کو باہر لے جاتی ہے اور اس میں آدمی اور پسو پکشی مر بھی جاتے ہیں ایسے ہی یہ جو کھلا کاس ہے اس میں اورجہ کا پروہا چلتا ہے اینرجی کا جیسے پانی چلتا ہے بلکل ایسے ہی وہ الگ بات ہے ندی آپ کو دکھائی دے جاتی ہے اور وہ پروہا بینہ دیویے درشتی کے دکھائی نہیں دیتا ہے اس اورجہ کے پروہاں میں ہی لوگ کے ساتھ گھٹنا ہے گھٹیت ہو جاتی ہیں اس میں پھج جاتی ہیں آدمیوں کے جیون میں جو گھٹنا ہے گھٹیت ہو جاتی ہیں یہ اس ٹائم ٹریکنگ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے پانی کا پروہا ہوتا ہے ایسے ہی اورجہ کا پروہا ہوتا ہے سبھی جی اسی میں فسے ہوئے ہیں اور اورجہ جہاں ان کو لے جاری ہے جو ان سے کروانا چاہ رہی ہے وہ وہی کرتے چلے جاتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے بچپن میں پیدا ہوا اور وہ پھر ٹائم ٹریکنگ میں اورجہ کے پروہاں میں وہ فسا ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس کی جند کی بیٹتی ہے تو اورجہ کے پروہاں کی وجہ سے وہ وہی وہی کرتا چلا جاتا ہے اس کے ساتھ میں وہی وہی گھٹنائیں ہوتی چلی جاتی ہیں جیسا اورجہ کا پروہاں ہے جیسی اورجہ میں وہ فسا ہوا ہے اب دھیرے دھیرے اس میں اورجہ کے پروہاں میں جب آدمی فستا ہے تو اس کی دکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس کی سمجھیں جند کی بڑھتی چلی جاتی ہیں دن پہ دن اور اچھی اور پوری گھٹنائیں گھٹی دونے لگتی ہیں اچھی اور بری گھٹنائیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ آپ سماج میں دیکھتے ہی ہیں تو وہ اس ٹائم ٹریکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے اس اورجہ کے پروہاں کی وجہ سے ہوتا ہے پروہاں ہوتا ہے اس کا پروہاں بھی ہوتا ہے آپ ایک بار تو دیکھیں ندی میں آدمی جیو جنتو ندی کی باڑھ میں کیسے ڈوبتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں گہرائی میں چلے جاتے ہیں بیچ میں چلے جاتے ہیں اور پھر بہے جاتے ہیں جہاں وہ پانی ان کو لے کے جاتا ہے وہ وہی پہ چلے جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں تو ایسے ہی یہ اورجہ کا پروہاں جہاں آدمی کو لے کے جانا چاہتا ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے دیرے دیرے جیون جیتا ہے سکھ دکھ کا جیون جیتا ہے برائی کا جیون جیتا ہے خوشی کا جیون جیتا ہے سادی ہوتی ہے کچھ لوگ مرتے ہیں آت پیہ ٹوٹتے ہیں آڈ اٹیک آتا ہے بیماریاں بنتی ہیں مر بھی جاتا ہے اور پھر وہ اورجا کا پروہ اسے دوسرے جنم میں بھی لے جاتا ہے جیسے پھر اس کے بعد وہ پشو پکشی بنتا ہے جانور بنتا ہے پھر اور وہ جنم ختم ہو جاتا ہے جانور کا پھر دوسرا جانور کا جنم ہو جاتا ہے پھر ایسے ہی پروہ میں بہتا چلا جاتا ہے اور بہت سے جنم ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ اورجا سے جیسے پانی کے بہاؤ سے آدمی نہیں بچ پاتا ہے ندی کے بہاؤ سے نہیں بچ پاتا ہے نا آدمی تو ایسے ہی جو اورجا کا پروہ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے اور اس میں آدمی بہتا چلا جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے کبھی کبھی آدمی کچھ کرنا نہیں چاہتا پھر بھی اس کو وہ کرنا پڑتا ہے اور وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے برے کام کر لیتا ہے اچھے کام کر لیتا ہے بھندارے کر لیتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کر لیتا ہے مقدمے کر لیتا ہے اور بھی سرف ہوڑنا اکشیڈینٹ سرا پینا اس پروہ میں وہ لفت ہوتا چلا جاتا ہے اس کی گہرائی میں وہ اب اس کی گہرائی میں جب وہ لفت ہوتا چلا جاتا ہے ایک قسم سے یہ لگا لو اس اورجہ کی پربھاؤ کی وجہ سے وہ بری بری حرکتیں یا برے برے اگلے جنموں میں فستا چلا جاتا ہے بری بری گھٹناوں میں برے برے آدمیوں کے ساتھ وہ فستا چلا جاتا ہے اور اچھا یا برا اس کے ساتھ ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور پھر اگلے جنم ہوتے ہیں پھر اس سے اگلے جنم ہوتے ہیں پھر کیڑے مکوڑے کے ہوتے ہیں پھر اور اس کے علاوہ پھر کتے بلی کے جنب ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ اور بھی جنب ہوتے چلے جاتی تو یہ ارجہ کا پروہ کر رہا ہے اس سے سمیہ کا ایک پروہ ہوتا ہے یہ سبھی اس ٹائم ٹریکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے ارجہ کے پروہ کی وجہ سے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ بھی جو کام کرتے ہیں تو تقریباً مجبوری میں ہی کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ارجہ ایسی ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہی ہے اب پانی میں بہنا کون چاہتا ہے کوئی ندی میں آدمی باڑا آ جاتی ہے تو بہنا کون چاہتا ہے اس کی گہرائی میں جانا کون چاہتا ہے اور گہرائی میں جا کے مرنا کون چاہتا ہے نہیں چاہتا نا پھر بھی وہ پانی اس کو کھیچ لے جاتا ہے اس کو گہرائی میں اور دور تک کھیچ لے جاتا ہے اور مار بھی دیتا ہے ایسے ہی یہ ارجہ کا پروہ ہوتا ہے ایسے ہی جیووں کو کھیچ لیتا ہے اس پروہ میں بہت سے جیو آدمی کتے بلی رشتہ دار دوست آپ یہ بہتے ہی چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی انجان ارجہ ان سے کروا رہی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنا بڑی دنیا ہے دیس ہیں شہر ہیں اور ان میں سبھی آدمی ایک انجانی طاقت سے کرم کر رہی ہیں سکھ دکھ پا رہی ہیں برائی میں فستے چلے جاتے ہیں کام کرنے کا من بھی نہیں ہوتا تب بھی کرنا پڑتا ہے چنتہ کرنے کا من نہیں ہوتا لیکن چنتہ ہو جاتی ہے کوئی انجان طاقت انہیں کام میں لگائی ہوئی ہے انجان طاقت انہیں جنم پہ جنم دیے جا رہی ہے آپ آپ کو نہیں ہم ہم کو نہیں یہ پورے سہر کو دیس کو جیو کو کتے بلی کو پنچھیوں کو سبھی بہے جاتے ہیں اس ارجہ کے پروہ میں تو یہ اس ٹائم ٹریکنگ کی وجہ سے ہوتا ہے پرانے زمانے میں اس کو کہتے تھے کال کا پروہ بھو ساگر کہتے تھے کبیر داس اس کو بھو ساگر کہتے تھے کال کہتے تھے الگ الگ ناموں سے لوگ جانتے ہیں اس کو کوئی مایہ جال کے نام سے جانتا ہے اس کو کہ مایہ میں لپت ہو گیا مایہ میں بہے گیا بھو ساگر ستار دو مجھے ایسے بھو ساگر کچھ ہوتا ہے ایسے آپ نے بھی سنا ہوگا تو یہ پرانے زمانے کی بہتشاہ ہیں لیکن جو یہ ویجیان ابھی میں نے بتایا یہ کوئی دھارمک بات نہیں ہے یہ ایک ویجیان ہے گہرا شوچم ویجیان ہے جو کی عام آدمیوں کو پتا نہیں ہے اور ویجیانی کو اور ڈاکٹرز کو بھی ابھی پتا نہیں ہو پایا ہے سائنٹسٹ کو یہ یہ بھرمہ گیانی جانتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان کی دیوے درشتی پہنی ہوتی ہے شوچم ہوتی ہے سمجھو اور ویویک ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہ اس سائنس کو جان لیتے ہیں تو آج ٹائم ٹریکنگ کی بجے بتائی ٹائم ٹریکنگ ہوتی کیا ہے یہ سبھی جیو کرم کر رہے ہیں اچھا یا برا کرم کر رہے ہیں کوئی اچھا بھی کر رہے ہیں بندارے کر رہے ہیں تو وہ بھی وشی بھوت ہو کے کر رہا ہے اس ارجہ کی پروہاو کی وجہ سے ندی کی طرح ارجہ چلتی ہے جیسے ندی کا پروہا چلتا ہے ایسے ہی اس میں اب آپ کہو گے کی ہم تو کہیں بہتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے چلو آپ کو ارجہ کی ندی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا ہے کوئی انجان طاقت ہے چلو آپ بھی احساس کرتے ہیں سکتے ہیں اس بات کو کوئی انجان طاقت ہے جو ان جیوہ کو بہائے لے جا رہی ہے کوئی مجبور کر رہی ہے یہ اس میں بہتے چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم ٹریکنگ سے بہار نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے جو زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے نا اس کو گروہ بھی مشکل سے ہی بچاتا ہے کیونکہ اس کے کرم ایسے ہوتے ہیں اس کے کرم بوجھل ہوتے ہیں اس کا سوچھم سریر اور جاؤں کے ساتھ میں بہتا ہے پھر بعد میں بھوتک سریر بھی بہنی لگتا ہے تو اندر والا سوچھم سریر اس کے لپیٹے میں آ جاتا ہے اس بہاؤ کے دائرے میں آ جاتا ہے جیسے ہمارا بھوتک سریر ہوتا ہے وہ باڑا آتی ہے تو اس کے لپیٹے میں آ جاتا ہے اس کے اندر پانی کے اندر کھیچا چلا جاتا ہے ایسے ہی ہمارا سوچھم سریر اس اورجا کے پربھاؤ میں کھیچا چلا جاتا ہے اندر بہ جاتا ہے اور آگے چلتا ہی چلا جاتا ہے چلتا ہی چلا جاتا ہے اور اچھے اور برے انوبھاؤ پراب کرتا رہتا ہے ماتما بودھ اس لئے کہتے تھے ٹھہر جاؤ کہتے تھے نا ایسے وہ پرانے سنتھ تھے ماتما تھے اپنی باشاں میں کہتے تھے ٹھہر جاؤ اس کا مطلب یہی تھا کہ اورجا کے پربھاؤ میں نہ بہو ٹائم ٹریکنگ میں نہ بہو فلو مت کرو لیکن اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اتنا یاسان ہوتا تو سبھی جیو اس ٹائم ٹریکنگ سے اس کال جال سے باہر نکل جاتے لیکن نہیں نکل پاتے اس میں لپت ہو کے اس کے انسار ہی کام کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور دکھ شکہ انو بھو پرابت کرتے چلے جاتے ہیں پھر اگلے جنموں میں چلے جاتے ہیں یہ اورجا بہا لے جاتی ہے جیو کو آدمیوں کو ہمارے جان پہچان والوں کو گاؤں والوں کو سہر والوں کو ان دیش والوں کو ان دیوتاو کو سب کو یہ اورجا کی بہاڑ بہا بہا لے جاتا ہے کوئی ورلا ہی بچ پاتا ہے گروہ بھی دیکھ لیتا ہے کون کتنا فسا ہوا ہے کوئی اوپر اوپر کا ہے تو اس کو بچانے میں آسانی ہوتی ہے گروہ کو تنگی کم ہوتی ہے اس کے شریر پہ بھی تو دباؤ پڑتا ہے کسی کو بچانے جاتا ہے اس بہا ساگر سے نکالتا ہے اس اورجا کے بری اورجا کے پرباؤ سے جب باہر نکالتا ہے کھیچ کے اس کے سوچم شریر کو باہر نکالتا ہے تو بھائی دباؤ تو اس کے شریر پہ بھی آتا ہے وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے سر میں درد ہو سکتا ہے دل کی دھڑکن تیج ہو سکتی ہے گھٹنوں میں درد ہو سکتا ہے یا بیمار ہو سکتا ہے کیونکہ اورجا کا زیادہ پریوک کرنا پڑتا ہے سکتی کا اور جو زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے بچات اس کو بھی سکتے ہیں جو بھاور میں فس جاتا ہے اورجا کے بچات اس کے بھی سکتے ہیں جو بھاور میں فس جاتا ہے تقریباً وہ آدمی بھور میں جو زیادہ گہرائی میں فش جاتا ہے تو تقریباً وہ آدمی سوسائیڈ کر لیتے ہیں اس کے گھر والے بھی باہر نہیں نکال سکتے کوئی برمہ گیانی پرستو اس کو باہر نکال سکتا ہے وہ عام آدمیوں کے پاس کوئی برمہ گیانی گروہ ہوتا نہیں ہے جو نکال دے ان کی سیوہ نہیں کری ہوتی ان کو ڈنڈورت پرنام نہیں کیا ہوتا تو عام آدمیوں کے پاس برمہ گیانی گروہ اپ لبد نہیں ہوتا وہ عام سانسارک جیون میں جیتے ہیں بچانے والا ان کے پاس اپ لبد نہیں ہے ورنہ بچانے میں تو بچایا جا سکتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اسمبو ہے لیکن سبھی کے ساتھ نہیں کوئی ورلا ہی ششے ایسا ہوتا ہے جس کے گروہ مہان ہوتے ہیں برمہ گیان کو پرابت ہوتے ہیں وہ تو اپنے ششے کو گہرائی میں سے بھی کھیچ کے باہر لے آتا ہے اور اس اورجا کے پربھاؤ سے ٹائم ٹریکنگ سے اس کو بہنے نہیں دیتا جیسے پانی میں آدمی بہ جاتا ہے ندی کی باڑ میں ایسے اورجا کے بہاؤ میں اس کا سوچھم سریر سسے کا بہتا نہیں ہے اس میں طاقت ہوتی ہے گروہ میں کھیچ نکالتا ہے بار اسی کو کہتے ہیں بھو ساگر سے نکال دینا کال جال سے نکال دینا اور بھی کہتے تھے الگ الگ ناموں سے الگ الگ سنت الگ الگ بھاشاؤں میں جانتے ہیں اسی بات کو تو میں نے ٹائم ٹریکنگ سمجھانے کی کوشش کری اپنی طرف سے اچھا سمجھانے کی کوشش کی آپ یہ جانیں کی پرانے زمانے میں اس کو کیا کہتے تھے اور بھی سنت الگ الگ ناموں سے اس کو جانتے ہیں وہ پتہ کریں گے وہ کیا کہتے تھے ٹائم ٹریکنگ کو تو گروہ کو پرانام کریں وہی نکال سکتے ہیں کوئی پون گروہ تو نکال سکتا ہے عام آدمی عام گروہ سے نکلے گی نہیں یہ ہر سپید کالے یا لال کپڑے پہننے والے گروہ نہیں ہوتے ہیں گروہ تو کوئی ویرلا ہی ہوتا ہے جو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے اب اس ٹائم ٹریکنگ کے بارے میں مجھے کیسے پتہ لگا ایسے اورجہ کا پربھاؤ دیویے درشتی سے دیکھا گیا ہے اور جو ابھی جیویت ہے میرے جان پہچان کی ان کو میں نے ایسے آنے والے سمیں میں اورجہ کے پربھاؤ میں بھورزال میں پھستے دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے اگلا جنم ہوتے دیکھا ہے ہاں ایسے ہی جیسے جیسے وہ اورجہ کے پربھاؤ میں بیتا چلا جائے گا اگلے جنم ہوتے چلے جائیں گے وہ جنم چاہے سانڈ کا ہو سکتا ہے بینسے کا ہو سکتا ہے کتہ بلی کا ہو سکتا ہے یا اس کی موت ہو سکتی ہے اس بھورزال میں فسنے کے بعد ایسا دیکھتے رہتے ہیں تو اس اورجہ کے پربھاؤ کو بتایا میں نے اور اورجہ کے پربھاؤ کی وجہ سے اس دنیا میں یہ پریورتن ہوتا رہتا ہے اور جیو کا سو بھاؤ سریر بدلتا رہتا ہے سو بھاؤ بھی بدلتا رہتا ہے ویچار بھی بدلتے رہتے ہیں شریر بھی بدلتا رہتا ہے اگلا جنم بھی بدلتا رہتا ہے تو وہ فسے ہوئے ہیں بہو ساغر میں تو بہو ساغر کو جانا ٹائم ٹریکنگ کو جانا کال جال کو جانا میں نے سائنٹیفک لیول سے بھی سمجھایا تھوڑا تھوڑا اور پرانی بہتشاہ کا بھی پریوک کیا تو دونوں کو ملا کر کے تاکہ سبھی کو سمجھ میں آ جائے پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور نہ پڑھے والے ہیں جنہوں نے پڑھائی کم کی ہے اس کو ویرن پڑھ آدمیوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اس طریقے سے بتانے کی کوشش کی حقیقت میں یہ بات ہوتی ہے دیوی درشتی پرابت کرے بھگوان کی پرابتی ہونے پہ یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی بھی دیں گی اور آپ کو یہ بات پتا بھی لگ جائے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ پون برم پرماتمہ ہیں یہ آپ کو پتا نہیں ہے مجھے بہت اچھے سے پتا ہے میں نے آپ کے اندر اس بھگوطہ کو دیکھا ہے کل پھر جانیں گے کسی اور ویجیان کے بارے میں اور بھگوط پرابتی کیسے ہو گروہ کو ڈنڈورت پرنام کریں کوٹی کوٹی پرنام کریں دہنے وعد آج